اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل سنوار کے دن یعنی 29 جولائی کو چیف جسس آف پاکستان قاضی فائزی ساتھ دو اڈھاک ججی سے حلف لینے جا رہے ہیں لیکن اس کا نوٹیفکیشن انتہائی غیر معمولی ہے اور اس نوٹیفکیشن میں جو جاری کیا گیا ہے میڈیا شامل نہیں ہے وہ کلا اس میں شامل نہیں ہے تو یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ قاضی صاحب جو بہانے ڈھونڈا کرتے تھے کہ کسی طرح سے میڈیا سے اٹریکشن ہو اور وہ بات کریں اب وہ میڈیا سے ہی دور بھاگ رہے ہیں اور وہ میڈیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتے نہ صرف یہ کہ قاضی صاحب میڈیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتے بلکہ جو دو ریٹائیڈ اڈھاک ججیز آ رہے ہیں جسی سردار تارک مسود اور جسی ریٹائیڈ مظہر عالم یا خیر ان کا بھی میڈیا سے انٹریکشن نہیں کروانا چاہتے میڈیا سے ان کا آمنہ سامنا نہیں کروانا چاہتے دیکھیں میڈیا کو بہت زیادہ انتظار تھا کہ کب یہ تقریب حلف برداری ہوگی چیف جسیز سے میڈیا کا انٹریکشن ہوگا ان اڈھاک ججیز سے میڈیا کا انٹریکشن ہوگا ظاہر ہے میڈیا کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات میڈیا لینا چاہتا ہے میڈیا ان ججیز سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کی ایسی کونسی مجبوری تھی کہ آپ کو ایک اور نوکری کی ضرورت پڑ گئی کہ آپ دوبارہ اس غریب قوم پاکستان کے غریب لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں چاہیے پینشنز چاہیے میڈیا ان سے سوالات کرنا چاہتا تھا کہ سر یہ بتائیں کیا آپ پینشن بھی لیں گے اور کیا آپ تنخواہیں بھی لیں گے کیونکہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم سے جو ہو سکا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہم ان ججیز کو نوازیں گے ہم ان ریٹائر ججیز کو بھرپور پیسہ دیں گے جتنی ہماری گنجائش نکلتی ہے ہم دیں گے تو نون لیگ کا تو یہ پلان ہے کیونکہ نواز شریف ہر صورت ان دو ججیز کو لانا چاہتے تھے گو کہ وہ چار ججیز کو لانا چاہتے تھے مگر دو ججیز آئے ہیں اور میاں صاحب بہت بہتاب تھے کیونکہ میاں صاحب کو لگتا ہے کہ شاید ان دو ججیز کے آنے سے قاضی صاحب کو اکثریت مل جائے گی حالانکہ قاضی صاحب کو اکثریت نہیں ملے گی ان دو کے آنے سے کیونکہ ان میں سے ایک تو شدید حامی ہے مسلم لیگ نون کے جبکہ دوسرے جج شدید انٹی ہیں پی ٹی آئی کے اس لیے نواز شریف کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس ایک آخری کوشش کا فائدہ ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دو اڈھاک ججیز کے طور پر آ رہے ہیں مذر عالمیاں خیل نے پہلے انکار کر دیا تھا لیکن جب ان کے پاس یہ بات پہنچی کیونکہ میٹنگ میں ان کا میسج پڑھ کے سنایا گیا کہ وہ اڈھاک جج نہیں بننا چاہتے لیکن اس میٹنگ میں قاضی صاحب نے کہا کہ پھر بھی آپ منظوری دے دیں ان سے میں دوبارہ بات کر لوں گا اور چھے تین سے ان کی منظوری دی گئی تین ججیز نے مخالفت کی جو تینوں مستقبل کے چیف جسس ہیں جسس منصور علی شاہ جسس منیب اختر اور جسس یای آفریدی نے لیکن سوشل میڈیا پہ جیسے چلنا تھا کہ شاید مذر عالمیاں خیل تک جب یہ بات پہنچی کہ نون لیک بڑی مراعات دے رہی ہے تو ان کے موں میں پانی آ گیا کہ پینشن بھی تنخواہ بھی مزے ہی مزے ہو جائیں گے گھر بھی دوبارہ مل جائے گا اور جو ایک حاضر سروس جج کو مراعات ملتی ہیں وہ سب ہی ملیں گی ریٹائر ججز والی بھی مراعات ملیں گی اور حسنات ملک کے مطابق وہاں پہ سوال کیا منصور علی شاہ نے کہ کیا یہ پینشن بھی لیں گے دیگر مراعات بھی لیں گے تو جواب دیا گیا کہ ہاں جی سب کچھ ملے گا پتہ نہیں اب کیوں ایک ریٹائر جج یہ جو ہے وہ چھبیس لاکھ میں پڑے گا چالیس یا پچاس لاکھ میں پڑے گا یہ تو اللہ کی ذات بہتر جاتی ہے کیونکہ کبھی بھی یہ انفرمیشن مکمل باہر نہیں آنے دی جائیں گی کہ کتنے پیسوں میں اس غریب عوام کو ایک جج پڑا ہے اگر جج کو عوام کے لیے لایا جا رہا ہوتا تو قاضی صاحب تو تین ہفتے سے خود چیمبر میں بیٹھے ہیں وہ فیصلے کرتے قاضی صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیسوں میں اتنے بڑے بڑے بینچ بنا کے کیوں فیصلے کرتے رہے عام آدمی عام پاکستانی کا کیس سن لیتے اگر اتنا ہی عوامی کیسوں کا مسئلہ ہے تو جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا اس کے بعد چار ماہ تک بندیال صاحب کے دور میں سپریم کورٹ میں انہوں بیٹھ کے اوپن کورٹ میں کوئی کیس نہیں سنا تو اس وقت سن لیتے اگر عوام کا اتنا درد ہے تو پانچ بجے تک خود بیٹھے ہیں اور اپنے گروپ کے ججز کو بھی پانچ بجے تک بٹھا لیں عوام کے فیصلے کرنے کے لیے لیکن اب میڈیا سے یہ ہیٹ پہنچی ہے اس لیے نوٹیفکیشن میں میڈیا کو شامل نہیں کیا گیا یہ غیر معمولی اس لیے ہے کیونکہ پہلے جتنے بھی حلف ہوتے ہیں ججز کے وہ سرمونیل حالز میں ہوتے ہیں وہاں میڈیا بھی ہوتا ہے وہ کلا بھی ہوتے ہیں لیکن اس نوٹیفکیشن کے مطابق ججز بلوک میں کمیٹی روم میں چیف جسس قاضی فائزہ کل حلف لیں گے اور کون کون اس میں شامل ہوگا یہ بڑی انٹرسٹنگ لسٹ ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل ریجسٹرار ایڈمن ایڈیشنل ریجسٹرار جوڈیشل سیکرٹی ٹو چیف جسس آف پاکستان ایڈیشنل ریجسٹرار ریسرچ ڈی جی ایچ آر سیل ایگزیکٹیو افسر ٹو چیف جسس سٹاف افسر ٹو چیف جسس ڈی آر جوڈیشنل ڈی آر جنرل ڈیپٹی ریجسٹرار ریسرچ سینئر ریسرچ اور کچھ دیگر بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے اس میں اگر شامل نہیں ہے تو میڈیا شامل نہیں ہے وہ کلا شامل نہیں ہے میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ میڈیا تو بہت بہتاب تھا کہ اس تقریب میں جائیں گے ججیز سے ملیں گے ان سے سوالات پوچھیں گے ان سے پوچھا جانا چاہیے راجہ بشارت کے مطابق انہوں نے سردار مسوس سے پوچھا جس دن ملک شہزاد نے حلف اٹھایا تھا تین ججیز نے کہ سر یہ بتائیں کہ کیا آپ اڈھاک جج کے طور پر آ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مگر اب وہ اڈھاک جج کے طور پر آ گئے ہیں بہرحال اتنا آسان نہیں ہوگا اگر قاضی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کو کونسٹیٹوشنل کیسز میں بٹھا لیں گے یا ان کے سامنے عمران خان کا سائفر کا کیس یا دیگر معاملات جو نچلی عدالتوں سے عمران خان کے حق میں فیصلے آئے ہیں اور وہ اوپر چیلنج ہوں گے اور ہوئے بھی ہیں تو ان میں وہ ان ججیز کو بٹھا کر عمران خان کے خلاف فیصلے کریں گے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا دیکھیں چیزیں اب اس طرح سے نہیں رہیں اور ان ججیز کے لیے بڑا مشکل ہوگا تو سپریم کورٹ میں بڑا تماشا لگے گا کیونکہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں یہ میسج پہنچ رہا ہے کہ یہ اڈھاک ججیز ہیں یہ ریٹائر ججیز ہیں اور جس طرح سے ان کو لایا گیا نون لی کے ووٹوں سے کیونکہ یہ چھے تین سے آئے ہیں خاص طور پر مذہر عالم میاں خیل پہلے تین پہلے نگران حکومت جو نون لی کا ہی تسلسل تھی انہوں نے ان کو نوکری پر رکھا ادھر کا بھی سنا ہے کہ ان کو کافی مراعات ملتی رہیں اب ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا اور اگر کوئی پوچھے گا تو توہین عدالت ہو جائے گی ان کی توہین ہو جائے گی خدا کا مطلب خوف کریں آپ پیسٹھ سال کی عمر میں سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں اب پھر آپ سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں اب پھر آپ کو سپریم کورٹ میں رہنا ہے اور قاضی صاحب تو ان کو تین سال کے لیے لانا چاہتے تھے مگر اب یہ ایک سال کے لیے آئے ہیں اور لگتا ہے کہ جسس منصور علی شاہ جیسے ہی چیف جسس بنیں گے وہ ان کو فارق کریں گے کیونکہ ان کی کارکردگی بھی دیکھی جائے گی اور مسئلہ کارکردگی سے زیادہ یہ ہے کہ کیا یہ انصاف کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے مثلا جسس میاں عالم خیل کو نوکری پر رکھ لیا تھا نگران حکومت نے اب نگران حکومت جنہوں نے ان پر احسان کیا کل کو کل کو ان کا کوئی کیس آ جاتا ہے تو یہ ایک کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہوگا کہ جنہوں نے ان کو نوکری پر رکھا تھا جنہوں نے ان کو فائدہ پہنچایا تھا ان کا کیس یہ کیسے سن سکتے ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی بہت ڈیمیجی ہیں یہ خبریں آنا سوشل میڈیا پر کہ نواز شریف نے ان ججی سے رابطہ کیا کہ نہیں آپ لازمی آئیں مریم نواز نے کوئی پیغام بھیجا سوشل میڈیا پر جب چیزیں آتی ہیں تو ظاہر ہے ایک ایشو تو بنتا ہے ظاہر ہے نہ ان کی کوئی کلیریفیکیشن ہے اور نہ یہ سب کچھ سامنے آئے گا تو میرے خیال میں میڈیا کو وہاں جانے دینا چاہیے میڈیا کو انٹریکٹ کرنے دینا چاہیے میڈیا کو ان سے سوالات کرنے دینا چاہیے میڈیا ان سے پوچھے خاص طور پر سردار تارک محصول سے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نہیں بن رہے پھر آپ آ گئے ہیں پینشن اور تنخواہ والی بات پوچھیں یہ ساری چیزیں ان سے پوچھی جانی چاہیے اور ان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کیا انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ عمران خان کے کیسوں میں بیٹھیں گے کیا آپ کو اسی مقصد کے لیے لائے گیا ہے کس مقصد کے لیے آپ لائے گئے ہیں یہ ساری باتیں ان سے پوچھنی چاہیے اور میڈیا پوچھنا بھی چاہتا ہے لیکن ظاہر ہے قاضی صاحب ان کا سارا معاملہ کمیٹی روم میں لے گئے ہیں ویسے کمیٹی روم میں جو تقریب حلف برداری ہوتی ہے جب کوئی چیف جسیس چھوٹیوں پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سینئر جاج ہوتا ہے جب وہ قائم مقام چیف جسیس کا حلف اٹھاتا ہے تو وہ کمیٹی روم میں حلف ہوتا ہے جیسے جسیس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسیس پا پاکستان کا حلف اٹھایا تھا جب قاضی صاحب باہر گئے تو اس وقت ضرور کمیٹی روم میں یہ ہوا تھا لیکن اب یہ حیران کن ہے ایک تو سارا اپنا سرکاری سٹاف ایک روم میں لے گئے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ وہی صرف اندر آ سکتے ہیں لیکن یہ ججیس جب بینچوں میں بیٹھیں گے ان پر بہت سے اترازات ہوں گے عام سائلین ان پر اتراز کریں گے کیونکہ ان پر عوام کا کانفیڈنس عام سائلین کا کانفیڈنس وہ نہیں ہو سکتا جو حاضر سروس ججیس پر ہے دیکھیں جب وہ آئے ہی نون لی کے ووٹوں سے ہیں ان کو کس نے ووٹ دیا مذہر علمیہ خیل کو تین تو سیدھے سیدھے نون لی کے ووٹ پڑے وزیر قانون اٹارنی جنرل اور تیسرے پاکستان بار کانسل کے ممبر جو نون لی کا حصہ ہیں کیونکہ نون لی کے زیرے کنٹرول ہے پاکستان بار کانسل تو تین نون لی کے ووٹ قاضی کا ووٹ اور قاضی صاحب کے ساتھ امین الدین خان کا ووٹ اور ایک جسس ریٹائر منظور ملک کا ووٹ تو ان پر ایک برڈن ہوگا کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری پر رکھا ہے تو شریف خاندان اور نون لی ہمیں ووٹ دے کر لائے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر نون لی کا ووٹ ان کو نہ ہوتا تو یہ بانی نہیں سکتے تھے تو انہیں بڑا نوازہ ہے شریف خاندان نے ابلائج کیا گیا ہے شریف خاندان کی جانب سے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے انصاف کریں گے اور کس طرح سے عمران خان کے کیسز ان کے سامنے لگیں گے ان پر اتراز ہوگا عام سائلین کا اتراز ہوگا اور عجیب تماشا ہوگا پتہ نہیں کتنے کیسز کے یہ فیصلے کرتے ہیں نہیں کرتے اور جن کے یہ فیصلے کرتے ہیں اس میں پتہ نہیں کس طرح کے فیصلے دیتے ہیں یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات اگلے آنے والے دنوں میں ہمیں مل پائیں گے برحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا